السلام علیکم ویلکم ٹور یوٹیوب چینل اس سی ای لرننگ پی ایم ڈی سی کی طرف سے ایڈمیشن ریگولیشن ٹورنٹی کی کمپلیٹ گائیڈ لائن جو ہے انہوں نے پروائیڈ کر دیا جس میں میریڈ فارمولا ٹیسٹ کب ہوگا اور ٹیسٹ میں کون کتنے ایم سی کیوز آنے سارا کمپلیٹ انفارمیشن جو ہے انہوں نے پروائیڈ کر دی ہے جیسے آپ پی ایم ڈی سی کی اوپیشل ویب سائٹ کے پر جائیں گے وہاں پہ ایڈمیشن ریگولیشن کے پر پلک کریں گے جیسے آپ کھولیں گے تو وہاں پہ آپ کے پاس ایک پی ڈی اپ فائل اوپن ہو جائے گی جو کہ تقریباً سولہ پیجس کی ہے اس ویڈیو کے اندر ہم اس کی شورٹ سرمیمی کو ڈسکس کریں گے مین مین پوائنٹ کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پیس کر لیں تاکہ جیسے آپ کو نئی ویڈیو اپلوڈ کو اس کو نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کو مل جائے اب سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ اس کے اندر جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ بھی ایڈمیٹنگ انویسٹیز ہی جو ہے وہ پرائیوٹ سیکٹرز اور پبلک سیکٹرز دونوں کے کالوجز کے ایڈمیشن کر رہی ہیں جیسے کہ دو ایڈر اٹھارہ کے کے اندر لیجیبیلٹی کریٹیریہ جو ہے وہ ڈیٹیل میں منشن جس کے اندر انہیں بتایا کہ آپ کو مینیمم سکسٹی فائی پرشنٹ مارک چاہی ہیں جو کہ میں لاس ویڈیو کے اندر بھی کمپلیٹیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ کے مینیمم سکسٹی فائی پرشنٹ مارک ہوں گے تب بھی جو ہے آپ لیجیبیلٹی کریٹیریہ کو جو ہے وہ میٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں سے اتھانٹکیشن دکھا دیتا ہوں کہ دو نو دو ہزار بیس کو نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اس کا مطلب جو ہے یہ لیٹس نوٹیفکیشن ہے اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں میریٹ فارمولا کو جس کا بہت سارے سٹورنٹس کو انتظار تھا کہ میریٹ فارمولا کیا ہے تو میریٹ فارمولا وہی ہے جو لاس ویڈیو کے اندر میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کے میٹری کے ٹین پرشنٹ مارکس لیے جائیں گے آپ کے اپسی کے فورٹی پرشنٹ مارکس لیے جائیں گے اور آپ کے ایڈمیشن ٹیسٹ کے جو ہے ایم ڈی کیڈ کا ٹیسٹ اس کے جو ہے وہ فٹی پرشنٹ مارکس آپ سے لیے جائیں گے تو یہ تمام جو ہے ایم ڈی کیڈ کے ٹیسٹ کا جو ہے یہ سیکونس جو ہے یہ فارمولا ان سب کے لیے جو ہے وہ سیم رہے گا اس کے علاوہ آپ کو 30% مارک شاہی ہوں گے ایڈمیشن ٹیکس کے اندر مینیمم کالفیکیشن کے لیے پاس کرنے کے لیے تو 33% مارک جو ہیں وہ اس دفعہ رکھے گئے ہیں آپ کے ایم ڈی کے ایڈ ٹیکس کے پاسنگ ریشو جو ہے پاسنگ مارک جسے ہم کہتے ہیں وہ اس دفعہ 33% رکھے گئے ہیں اب ہم ڈسنس کر لیتے ہیں تھوڑا سا فیس کو کیونکہ پی ایم ڈی سی نے اس دفعہ جو ہے وہ فیس بھی جو ہے وہ کنفرم کر کے بتا دیئے کہ پرائیوٹ سیکٹر جو ہے وہ کتنی فیس لیں گے تو آپ کے ہوسٹل کی فیس شامل کر کے اس دفعہ جو ہے وہ نو لاکھ پچاس زار رپیہ جو ہے آپ سے فیس لی جائے گی اور ایڈمیشن فیس جو ہے پاس سمیسٹر کی جو ہے وہ پچاس زار پر لی جائے گی اس کے بعد تین ہزار پر جو ہے وہ پروسپیکٹس فیس لے جائے گی یعنی کہ پہلے سال آپ کو یہ فیس دینی پڑے گی اگلے سال آپ کو صرف نو لاکھ پچاس زار پیہ جو ہے وہ فیس دینی پڑے گی اب وہ شرورن جو فورن ہے وہ کیا کریں گے وہ یو ایس ڈالر میں جو ہے وہ اٹھارہ ہزار دیں گے اور ایڈمیشن فیس جو ہے وہ ون ٹائم میں وہی جو ایک ہی دفعہ دینی ہے پچاس زار اور پروسپیکٹس فیس جو ہے وہ تین ہزار دیں گے اس کے علاوہ جو ہے ہر سال وہ یو ایس ڈالر میں اٹھارہ ہزار دالر جو ہے وہ پے کیا کریں گے اب تھوڑا کا جو مین کریٹیریہ ہے وہ جو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پیپر کس طرح آئے گا پیپر میں کتنے امسی کیوز ہوں گے تو لاس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا جو ہے دو سو نمبر کا پیپر آئے گا اور آپ کو دو سو امسی کیوز جو ہے وہ اس کے اندر دیے جائیں گے جس میں اسی امسی کیوز آپ کے بائیو کے ہوں گے سارڈ امسی کیوز آپ کے کمیسٹری کے ہوں گے اسی طرح جو ہے آپ کے بقایا جو سبجیکٹ ہیں انگلیش اور آپ کے جو کیمسٹری ہیں انگلیش اور فیزکس جو ہے فیزکس کے آپ کے 40 امسی کیوز ہوں گے انگلیش کے آپ کے 20 امسی کیوز ہوں گے تو اس طرح یہ جو ہے آپ کے ٹوٹل 200 امسی کیوز ہو جائیں گے بہری ایزی قویسٹن جو ہے وہ 15% ہوں گے آپ کے پاس easy قویسٹن جو ہوں گے وہ آپ کے پاس وہ بھی 15% ہوں گے اس کے بعد تھوڑ سے difficult level کے 40% ہوں گے اسے زیادہ difficult level کے 20% اور بہت زیادہ hard جو question ہوں گے وہ آپ کے پاس 10% ہوں گے تو آپ نے extra material وغیرہ use کرنا ہے تاکہ آپ ان hard question کو tackle کر سکے 2 گھنٹے 30 منٹ کا آپ کے پاس paper ہوگا جسے آپ نے solve کرنا ہوگا اور اس دفعہ جو main important بات ہے کہ no negative marking میں آپ کو پہلی دفعہ بھی بتا چکا تھا ویڈیو کے اندر کے اس دفعہ کوئی negative marking نہیں ہے تو یہ official notification ہے جسے آپ PMDC کے official website کے پر جا کے download کر سکتے ہیں اور یہ جو point میں نے آپ سے discuss کی ہے